پیارے دوستو سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے پرینہ دائک کہانیوں کی سریز میں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ کو نئی کہانیاں اور پرینہ دائک کہانیاں سننے کو روج ملیں گے تو دوستو آج کی جو کہانی ہے اس کا سیو سکھ ہے ایک پتا کا کروچوت پر بیٹی کو لکھا گیا پتر تو شروع کرتے ہیں دوستو پھر یہ پتری تو سسرال میں خوش ہوگی سارا سماج کروچوت کا تیوہار منانے جا رہا ہے اور سبھی سوہاگن اس طرح اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لئے ورت رکھیں گی تیری سادی کے بعد یہ ہے پہلا کروچوت ہے اور شاید تو بھی انہیں عورتوں کی طرح ورت رکھے گی میرے من میں اس وشے پر کچھ بیچار آئے سو تمہیں پتر لکھ رہا ہوں بیٹی اگر تو بھی ایسی سمجھتی ہے کہ صرف ورت رکھنے سے پتی کی عمر لمبی ہوگی تو تیری سوچ بھی انیشتروں کی طرح غلط ہے اگر تو سچ میں اپنے پتی کی لمبی عمر میں کام نہ کرتی ہو تو عشور سے اس کی پراتھنا کرنا تتھا اپنے لئے عشور سے مانگنا کہ عشور تمہاری بدھی کو ہمیشہ نیک ست دھرم و پویترتہ کے مارک پر چلائے تیرا من کبھی چنچلتا میں بھٹک نہ جائے اپنے پتی سے ردہ سے پرید کرنا اگر اس کی لمبی عمر چاہتی ہو تو اس کے من کو شانت رکھنا پریوار میں سب سے مل کر چلنا اپنے ساس سسور کی علچناؤں سے پتی کے من میں کٹوطا مت بھرنا پتی کے من انسار وہ جو بھی اسے پریہ ہو ایسا اپنا آچرن اور صبحاؤ رکھنا اس سے چھپا کر کوئی غلط کام نہ کرنا لوگوں میں پتی کی برائی نہ کرنا تتہ نرادر نہ کرنا اگر کہیں من مٹا ہو تو اسے آپس میں ہی سلچا لینا پتی سے چھپ کر کوئی بھوک بدھارت نہ لینا پریوار میں کوئی سمشہ آئے تو مل جل کر رہنا ورنہ آپس میں ایو سواس پیدا ہوگا اور جھگڑا ہوگا اور تم دونوں کا جیون شک میں نہیں رہے گا اور تم دونوں کا سواستے بھی ٹھیک نہیں رہے گا تب لمبی عمر پانے کی سوچ ویرت ہوگی بیٹی اپنے سو بھاؤ کو ہمیشہ شانت رکھنا تم اپنے شانت بھاؤ سے بڑی سے بڑی سمجھ سام یا بڑی سے بڑی مسکل کو سرلتہ سے سوچھا لوگی کبھی اپنا دھیر یا مت کھونا تیری درشتی تریوانی تیرا اچرن پتی کے انکول اور اسے پریہ ہونا چاہیے پتی کو ہی اپنا سوامی پالن کرنے والا ماننا اس کے علاوہ کسی انے سے پریت نہ لگانا میرے ان سکشاؤں پر نشچے سے چلنا ہی اصلی ورت ہے اگر تم میرے ان باتوں کو من میں رکھ کر ویوہار میں لائے گی تو تیرا پتی تیرے سے ہمیشہ پرسن رہے گا اور اس کے پرسن رہنے سے اس کا سواستہ اچھا ہوگا آئیو بھی لمبی ہوگی پتی کے پرسن رہنے سے گھر میں شانتی لکسمی ویسمرد ہی آئے گی اور ایسوری سو بھاگیا سو سنتان کی وردی ہوگی اس طرح ہے تم اپنے پتی کے ساتھ صدا وردہ آوستہ تک پرسن چت سوست جیون اور آنند سے ویعتید کروگی ورت سواستے کے لئے اچھا ہے لیکن اگر کوئی سوچے کی صرف ورت سے ہی پتی کی عمر لمبی ہوگی یہ بلکل گلت سوچ ہے پتی کی عمر تو جیسے میں نے اوپر لکھا ہے اسی انسار آترن کرنے سے ہوگی مجھے آسا ہے کہ تم میری باتوں پر حمل کرے گی تمہارا پیتا صدا خوش رہو تو دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کسی پرکار کا کوئی سجھاؤ ہو ہمارے لئے تو ضرور بتائیں دھنیواد